بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مسلمان عورت بازار میں ایک سنار کے پاس کسی کام کے غرض سے بیٹھی ہوئی تھی ایک یہودی اس کے پیچھے سے آیا اور اس نے اس کا دامن چپکے سے اٹھا کر اس کی پشت کی جانب سے بان دیا ایک روایت میں آتا ہے کہ کام اسی سنار نے کیا تھا بہرحال جب وہ مسلمان عورت واپس جانے کے لیے اٹھی تو اس کا سطر کھل گیا عورت سخت شرمندہ ہوئی اور جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سب ہسنے لگے اس عورت نے یہودی کی اس حرکت پر فریاد کی اتفاق سے قریب ہی ایک مسلمان کھڑا تھا اس کو جب یہ واقعہ معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے تلوار کھینچ کر اس یہودی سنار کو جس نے یہ بری حرکت کی تھی موت کے گھاٹ اتار دیا اسی آسنا میں وہاں پر بہت سے یہودی بھی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا اس واقعہ کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم یہود کو بلا کر نصریحت فرمائی تم لوگ اس طرح کی حرکت سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے غزب سے ڈرو کہیں تمہیں بھی وہ کچھ نہ پہنچے جو قریش کو پہنچا ہے اس پر وہ سب یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی نامناسب اور غلط قسم کی بکواس کرنا شروع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ اس طرح باز نہیں آئیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فیصلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آگاہ فرما دیا پھر حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خلیفہ بنایا اور ایک سفیر جھنڈا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا اور یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے پندرہ دن تک ان کا زبردست محاصرہ کیے رکھا اس کے بعد یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے روب و حیبت ڈال دی اور وہ اپنے محصور ہونے سے تنگ آگئے بے چینی اور تنگی کے باعث وہ باہر آئے اور اس بات پر رضا مندی کا اظہار کیا کہ ان کے تمام اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے اور ان کے بچے اور عورتیں ان کی رہیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا ان کے ہاتھ پشتوں پر باندھیے جائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان کو قتل کرنے کا حکم فرمائیں تو عبداللہ بن عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے درگزر فرمائیں اس بے حیاء نے اس قدر منت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجبور کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خون سے درگزر فرمایا اور ان لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں یعنی مدینہ منورہ کی آبادی سے نکل جائیں عبداللہ بن عبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست کی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا چنانچہ یہودیوں کا یہ قبیلہ بنی قین کا شام کے علاقے میں ازرغات کے مقام پر جا کر آباد ہوا کچھ مدت کے بعد وہ سب حلاق ہو گئے اور ان کا مال و اسلحہ مسلمانوں کی مال غنیمت بنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے اپنے لئے تین تلواریں تین نیزے اور تین کمانے منتخب فرمائیں اور ایک زرہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک زرہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی روایات میں آتا ہے کہ ان میں تین سو یہودی زرہ پوشت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا اس مال میں سے پانچوہ حصہ خمص الگ کریں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی خمص ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے الگ کیا گیا ایک دن آقائے دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لئے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھالو جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ساتھ سالت نہیں ہے اتنے میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آگئی اور بڑے زور زور سے بھن بھنا رہی ہے صحابہ کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالت نہیں ہے حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتہ لگایا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہم سے فرمایا کہ اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہم ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد کا چھتہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آگئی اور بھن بھنانا شروع کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی انہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں پھیکے بھی اور بدمزہ بھی ہوتے ہیں تو تیرے موہ میں جا کر نہایت شیری اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے تو مکھی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے جب ہم پھولوں کا رس چوزتی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں تو وہ بدمزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میتھا ہو جاتا ہے اور اسی کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے موسیقی